اسلام علیکم دیس ایز امینا باسیت فرو موشن آف نولیج تو آج ہم کر رہے ہیں میتھلیمن کی ایکسرسائز 2.3 کا کوسا نمبر 1 جو کہ ہے ویریفائی ڈیٹ کیومیٹی پروپرٹی آف یونین اینٹرسیکشن فار دی فالوئنگ سیٹس کوسا نمبر 1 کے 3 پارٹ دیوں میں ہر پارٹ میں ہم نے کیومیٹیٹی پروپرٹی کو ویریفائی کرنا ہے یونین اور انٹرسیکشن کے لحاظ سے کیومیٹیٹی پروپرٹی کیا ہوتی ہے دیکھیں یونین کے حساب سے ہوگی a یونین b is equal to b یونین a اور انٹرسیکشن کے حساب سے ہوگی a انٹرسیکشن b is equal to b انٹرسیکشن a تو ہم نے یہ دونوں چیزیں پروپر کرنی ہے ہر پارٹ میں تو فرس پارٹ دیکھیں اس نے a کا سیٹ دے دیا جو 1 سے لے کے 5 تک ہے b کا سیٹ ہے 4, 6, 8 اور 10 ہے تو پہلے a یونین b لیتے ہیں سیٹ a لکھا پھر بیچ میں یونین لگایا پھر سیٹ b لکھا یونین کیسے ہوتا ہے کہ ہم دو سیٹوں کو ایک سیٹ میں لکھ لیتے ہیں جس میں تمام ایلیمنٹس آ جاتے ہیں دیکھیں 1, 2, 3 اور 4 بھی آ گیا 5 بھی آ گیا 6, 8 اور 10 آ گیا ہم نے ان دونوں سیٹ کا یونین لے لیا پھر ہم b یونین a لیں گے پہلے b سیٹ لیں گے پھر یونین کا نشان لگائیں گے اس کے بعد سیٹ a لیں گے تو ان دونوں سیٹ کا جب یونین لیں گے تو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 آ گیا اب دیکھیں a یونین b یہ نکلے ہے اور b یونین دونوں سیٹ کو دیکھیں تو دونوں سیٹ بالکل ایک جیسے ہیں تو یہ ہمارا پروو ہو گیا کہ a یونین b is equal to b یونین a یونین کے لحاظ سے cumulative property satisfy ہو گئی verify کر گئی اب ہم intersection کے لحاظ سے کریں گے a intersection b a سیٹ لگایا پھر intersection کا انشان لگایا اس کے بعد سیٹ b لگایا intersection میں دونوں سیٹ میں جو common elements ہوتے ہیں ایک جیسے elements ہوتے ہیں ہم صرف اس کو لکھتے ہیں دیکھیں دونوں سیٹ میں common کیا ہے four جو ہے وہ common ہے اس کی علاوہ کوئی بھی element common نہیں ہے تو جب دونوں سیٹ کا ہم نے intersection لیا تو just four آ گیا ہمارے سیٹ میں اس کے بعد b intersection a لکھا b لکھا intersection کا نشان لگایا اس کے بعد سیٹ a لکھا اب ان دونوں میں common element لکھنے ہیں تو وہ بھی کیا ہے وہ صرف four ہے تو ہم نے four لکھ لیا دیکھیں a intersection b بھی four نکلا اور b intersection a b4 نکلا تو دونوں سیٹ ایک جیسے نکلے ہیں تو اس کا مطلب ہے a intersection b is equal to b intersection a cumulative property intersection کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہو گئی تو اس کی علاوہ سیکنڈ پارٹ ہے given set n and z ہمیں پتہ ہے n سے کیا مراد ہے n سے مراد ہے set of nature number جو one سے start ہوتے ہیں اور unlimited جاتے ہیں z سے مراد set of integers ہیں جو zero سے start ہوتے ہیں اور اس میں پلس اور minus والے تمام elements آ جاتے ہیں plus minus one plus minus two plus minus three اور so on unlimited تک جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے لکھا ہوئے n جو ہے وہ sub set z کا دیکھیں n میں one two three ہیں اور z میں one two three بھی ہیں اس کے علاوہ zero اور minus one minus two minus three بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے n چھوٹا set ہے اور z بڑا set ہے n sub set ہے اور z super set ہے جو بڑا set ہوتے ہیں اس کو سپر set بولتے ہیں جو چھوٹا set ہوتے ہیں اس کو sub set بولتے ہیں تو یہاں لکھا ہوئے ہے کہ n جو ہے وہ sub set ہے z کا nature number کا جو set ہے وہ sub set ہے چھوٹا set ہے وہ کس کا sub set ہے وہ بڑے set کا super set کا sub set ہے ٹھیک ہے نا set of integers کا تو بس ہم نے دیکھا n union z n union z کیا ہوگا دیکھیں union میں تمام کے تمام elements آ جاتے ہیں n اور z کا جب ہم union لیں گے تو union میں تمام elements آ جاتے ہیں تو کیا آ جائے گا zero بھی آ جائے گا plus one بھی آ جائے گا اور minus one بھی آ جائے گا اسی طرح یہ z set بن جائے گا یعنی set of integer پورا set آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے n union z کیا ہے وہ z کے بڑا بڑا ہے اسی طرح z union n بھی کس کے بڑا بڑا ہے z کے super set کے جو بڑا set ہے کیونکہ union میں تمام elements آ جاتے ہیں نا تو بس تو یہ بھی z کے بڑا بڑا ہے اور یہ بھی z کے بڑا بڑا ہے اس کا مطلب ہے n union z کس کے بڑا بڑا ہے z union n کے تو cumulative property union کے لحاظ سے satisfy کر گئی پھر اب ہم intersection کے لحاظ سے دیکھنا ہے دیکھیں n intersection z تو intersection سے کے مراد ہے جو common والے elements ہوتے ہیں وہ والے آ جاتے ہیں دیکھیں n اور z میں جو common والے elements ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ ہوں گے 123 کیونکہ اس میں بھی موجود ہیں 123 دوسرے set میں بھی موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے جو چھوٹا set ہوگا n جو ہے وہ چھوٹا set ہے نا جو چھوٹا set ہوگا وہ intersection کا result ہوگا جب union لیتے ہیں دو setوں کا جو بڑا set ہوتا ہے وہ result آتا ہے جب ہم intersection لیتے ہیں دو setوں کا جو چھوٹا set ہوتا ہے وہ result آتا ہے تو جب n intersection z لیا تو جو چھوٹا set تھا set of nature number وہ ہمارے پاس result آ گیا n کے بڑا بڑا آ گیا اسی طرح z intersection n لیا تو وہ بھی n کے بڑا بڑا آیا یعنی set of nature number آ گیا 123456 so on آ گیا تو دونوں کا جواب same ہے تو اس کا مطلب ہے community property intersection کے لیہا سے verify کر گئی n intersection z is equal to z intersection n اوکے اس کے بعد third part ہے given set sr یہاں دیئے ہوئے set a دیا ہوئے x جبکہ x belong to r r سے مراد real number ہے and x greater than equal to zero اور b set دیا ہوئے جو کہ r کے بڑا بڑا ہے r یعنی set of real number set of real number میں دنیا کی جتنے بھی numbers ہیں وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں لیکن یہاں وہ کہہ رہے کہ x جبکہ x belong to r یعنی real number کو تو belong کر رہا ہے لیکن x جو ہے جو elements ہیں set a کے وہ کیا ہیں وہ greater than equal to zero ہے یعنی zero سے start ہوں گے اور plus one plus two plus one point one plus one point two یعنی کہ وہ سارے نمبر آ جائیں گے positive والے نمبر آ جائیں گے set a میں ٹھیک ہے نا لیکن set b میں r تمام آیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں positive اور negative تمام کے تمام نمبر آئیں گے لیکن set a میں سے positive number آ جائیں گے تو union b a union b کیا ہوگا a اور b کا جب union لیتے ہیں تو وہ بڑا set آتا ہے نا تو اس میں بڑا set کونس ہے وہ b بڑا set ہے کیونکہ اس میں negative اور positive تمام نمبرز ہیں لیکن a میں سے positive نمبر ہے تو a اور b کا جب ہم union لیں گے تو وہ بڑا set بنے گا یعنی b کے برابر آ جائے گا کیونکہ a جو ہے وہ b کا subset ہے a چھوٹا set ہے اور b بڑا set ہے a subset ہے اور b سپر سیٹ ہے تو بس بی یونین اے لیا تو وہ بھی سیٹ بی کے بڑا بڑا آیا یعنی بڑے سیٹ کے بڑا بڑا آ گیا تو کیومیٹیٹی پراپرٹی یونین کے لحاظ سے سیٹسفائے کر گئی پھر اسی طرح اے انٹرسیکشن بی لیا جب انٹرسیکشن لیتے ہیں تو چھوٹے والا سیٹ آتا ہے ان دونوں میں چھوٹے والا سیٹ کون سے ہے سیٹ اے ہے کیونکہ اس میں صرف پوزیٹیو نمبرز ہیں نیگٹیو نمبرز نہیں ہیں تو جب اے اور بی کا انٹرسیکشن لیا یعنی کومن والے ایلیمنٹس لیا تو کومن والے ایلیمنٹس میں سیٹ اے آ گیا سی پوزیٹیو والے ایلیمنٹس آ گئے تو اے انٹرسیکشن بی لیا تو سیٹ اے آ گیا چھوٹا سیٹ بی انٹرسیکشن اے لیا تو وہ بھی سیٹ اے آ گیا یعنی چھوٹے والا سیٹ تو اے انٹرسیکشن بی کس کے بڑا بڑا آگیا ہے بی انٹرسیکشن اے کے کیونکہ اے جو ہے وہ بی کا سب سیٹ ہے تو کیومیٹیٹی پراپرٹی انٹرسیکشن کے لحاظ سے بھی سیٹیسفائے کر گئی کوئی کنفیجن ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات سمجھنا آئی ہو آپ نیچے کومنٹ میں پوچھنا میں انشاءاللہ کومنٹ باکس میں اس کا دیفینٹلی جواب دے دوں گی تو اپنا خیار رکھے گا اوکے پھر اللہ فکر